مجھے آج یہ سوپر سکس کی آج جو بڑی خوشخبری ہے کہ سب کچھ سائن ہو گیا میں اپنی ملک کے لیے بڑا خوش ہوں اور میں کیوں خوش ہوں میں صرف آپ کو اس چیز کے پر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں چائنہ کے اندر جب ہم نے تین دفعہ ہم جب چائنہ گئے اور چائنہ سے جب ان کی تینک ٹینک سے ملے ان کی منسٹری سے ملے تو یہ جو دنیا کے اندر ایک موجزہ ہوا ہے چائنہ میں تیس سال میں کبھی بھی دنیا میں ملک نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی اور کبھی بھی لوگوں کو اس طرح اتنی تعداد میں غربت سے نکالا ستر کروڑ لوگوں کو تیس سال میں غربت سے نکالنا یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موجزہ ہے تو ان سے جب ہم نے اور بھی کیا ان کی کامیابی کی کیا راز تھے اور بھی تھے لیکن سب سے جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ہماری بدقسمتی شورٹ ٹرم پلاننگ پانچ سال الیکشن کے ہوتے ہیں کب انٹ آتی ہے سوچتی ہے کہ میں کون سا ایسا پروجیکٹ کروں جو الیکشن سے پہلے میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو پھر کروڑوں روپیہ اس کی پبلسٹی کر کے تو اس کے پر الیکشن جیتے کی کوشش کرو یہ ہمارے میں اور چینہ میں ایک سٹارک ڈیفرنس ہے چینہ کی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ یعنی جو انہوں نے ہمیں اپنے پلانس بتائے وہ اتنی آگے تک ہے اب پاکستان کا آ جائیں کہ ہم نے آج جو اتنے بڑی ہم یہ مسئلے میں پڑے ہوں ہیں مہنگی بجلی اس کے پیچھے کیا یعنی ہم نے آبیس ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز تو غلط کی ہوگی کہ سب سے سستی بجلی سے سب سے مہنگی برے صغیر میں بجلی اب ہم بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے شورٹ ٹرم پلاننگ کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں تھی کوئی آگے کا اپنے آنے والی جنریشنز کی نہیں فکر تھی کوئی ہم یہ نہیں سوچا کہ ہم ویلتھ کریئٹ کیسے کریں گے جب تک انڈسٹلائز نہیں ہوں گے تو ویلتھ کریئشن نہیں ہوگی ویلتھ کریئشن نہیں ہوگی تو ملک کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتا اور جو اس کے ساتھ دوسری چیز نولیج اکانومی اب سنگاپور چھوٹا سا سنگاپور ہمارے صاحب نے دیکھتے دیکھتے تین سو عرب سے زیادہ ان کی ایکسپورٹس ہیں پچاس ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ہمارا کہاں سے پاکستان گیا جبکہ ہماری ایکسپورٹس سکسٹیز کے اندر ایک وقت پہ ہونگ کونگ جتنی تھی ہماری انڈسٹل پروڈکشن تین چار ایشن ٹائگرز کے مقابلے میں پاکستان کی انڈسٹل پروڈکشن تھی اور کہاں آج کہ ہمارا پچیس عرب ڈالر ایکسپورٹس اور ان کی چھوٹے سے سنگاپور کی تین سو عرب ڈالر سے اوپر تو یہ صرف اس لیے کہ شورٹ ٹم کوئی لانگ ٹم تھنکنگ نہیں تھی پلاننگ نہیں تھی اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہماری جو ہم نے اپنی بجلی سے کیا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشل تھا ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا اس کو چھوڑ کے ہم نے یہ مہنگے مہنگے ایمپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پاور سٹیشن بنانے شروع کیے اور جب پتہ بھی تھا کہ آگے جا کے ہمیں مشکل پڑے گی بجلی مہنگی ہماری ہو جائے گی روپیہ گرے گا جیسی روپیہ گرے گا بجلی کی قیمت اوپر سنی جائے گی بجلی کی اوپر جائے گی ہمارا مقابلہ ہے جو ساؤت ایشن بنگلہ دیش سے ہندوستان سے تو ان کے ساتھ آہستہ آہستہ انکمپیٹیٹیو ہو گئی ہماری ایک سپورٹ اور بجائے اوپر جانے کے نیچے آنی شروع ہو گئی تو یہ جو مجھے آج خوشی ہے تین وجہ سے ایک یہ کہ سستی بجلی یہ جو چھے پروجیکٹس ہیں ان کی بجلی پانچ سنٹ سے بھی کم ہے جبکہ ہم بجلی باہر سے دس بارہ سنٹ اتنے پہ لے رہے ہیں اور پروجیکٹس میں کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ مہنگی ہے تو ایک تو سستی بجلی اور یہ جب آئے گی تو اسے اوورال جو سکسٹی پسنٹ ہمارا ٹارگٹ ہے ٹو تھاؤزن تھرٹی تک تو اوورال بجلی کی قیمت نیچے آ جائے گی دوسری چیز کلین انرڈی یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اب آنے والی جنریشنز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے گلوبل وارمینگ کا اور پاکستان وہ ملک ہے جو بڑا ونڈربل ہے نمبر آٹھ پہ گنا جاتا ہے جو ملک گلوبل وارمینگ سے متاثر ہوگا اور اس سے متاثر اس لیے ہوگا کہ ہمیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ آگئی ہے یہ اور بڑھ جائے گا مسئلہ کیونکہ ہمارے گلیسیلز کے اندر تیزی سے پگل رہا ہے پانی تو وہ گلیسیلز فیڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے دریاؤں کو تو ایکشلی یہ بہت بڑا ایشو آ رہا ہے اس لیے ہمارے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گلوبل وارمینگ کو فائٹ کرنے کے لیے اپنی انوائرمنٹ کا خاص طور پر دھیان رکھیں تو یہ کلین انرجی ہے ہوا سے بنے گی انرجی تو یہ تو سیکنڈ اس کی بہت بڑی اس کی بانٹج ہے اور تیسری چیز جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ امپورٹڈ فیول پہ نہیں ہے ہوا سے بنے گی جس طرح ہم پہلے پانی سے بجلی بناتے تھے تو ہوا سے بجلی بنے گی امپورٹڈ تو ہم پھر اگر روپیہ ہمارا کبھی سلپ بھی کرے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا ہم شوکس پہ ہماری ہمارا ایکانومی نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے جو اب جیسی جو ہماری ڈیویلیویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے آپ سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو ان کو سبسیڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایک وشیس سائیکل میں فزے ہوا ہیں تو یہ اس کی تین بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیوبل انڈیجی کی اور یہ جو ونڈ سے ہوا سے جو بجلی بنے گی میں اس کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایف سی کا بہت شکر گزارو اعلانگو آپ کا بہت شکر اعلانگو کا اب تک اردو تو آ چکے ہوگی تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزارو جو آپ نے اس میں پوری طرح کوشش کی کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا مشکل کیوں تھا کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کے روپے گرنا شروع ہو جائے اور ہمارے پاس فوراً ایک چینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے تو یہ بڑا مشکل وقت تھا اور مجھے میں اللہ کا شکر گزاروں اپنی اکنومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی میند سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے آج ہمارا روپے کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹیو ہو گیا ہمارے جو مین انڈکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے جیسی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملیں جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے تو اس کا سب سے سائیکل تب چلتا ہے ویلت کریشن ویلت کریشن سے ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے اس ٹیکس سے پھر اپنے نچلے تب کے اوپر اٹھائیں گے جو کہ چائنہ کی کامیابی کا رازتہ میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں ندیم آپ کو عرفان آپ کو میں خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی اب میں مجھے کریک کرنا ایک سو بیس ارب روپیہ آپ نے تقریباً ایک سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت بڑی آپ کی چیئرمنٹ ہے ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں شکریہ شکریہ